جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ آج بیس جنوری ہے آج ہفتہ ہے اور اس وقت بیس جنوری ہفتے کی شام ساڑھے ساتھ بجے کا وقت ہے جب میں آپ سے مخاطب ہوں اور اس وقت پورے پاکستان میں پیارے پاکستان میں کہیں انٹرنیٹ بہت ہی سلو ہے اور کہیں ہے ہی نہیں اور اس کی وجہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے پاکستان طریقہ انصاف کا تیسرا ورچول آن لائن جلسہ یا آن لائن گیدرنگ کہلیں یا آن لائن اکٹ کہلیں خیر سے ایک نوہ رواج پڑ گیا ہمارے ملک میں کہ سیاسی مخالف مخالف کو ناک اوٹ کرنے کے لیے ہر حربے پہ جاؤ اور اگر وہ آن لائن بھی کچھ کرنا چاہے تو انٹرنیٹ ہی بند کر دو جس طرح فائز ایسا قاضی بینچ نے تین رکنی بینچ نے جمہوریت الیکشن ووٹ کی عزت تحریک انصاف اور سپریم سپریم کورٹ کی رہی صحیح ساکھ کو ٹیکنیکل ناک اوٹ کر دیا تھا بلہ واپ چھین کر اسی طرح جب بھی پاکستان تحریک انصاف والے کوئی ویرچول جلسہ رکھتے ہیں تو ان کو ٹیکنیکل ناک اوٹ کر دیا جاتا ہے جلسہ جلوس ریلی کارنر میٹنگ یہ تو ایک خواب ہو گیا ہے لیکن آپ ویرچول جلسہ بھی نہیں ہو پائے گا اور یہ ظنوں میں رہے آٹھ فروری کو اگر الیکشن ہوتے ہیں مجھے تو امید ہے کہ ہوں گے لیکن اگر آٹھ فروری کو الیکشن ہوتے ہیں ہمارے حالات کا کچھ پتہ نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر ایک پوسیبلیٹی ہے کہ آٹھ فروری کو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد انٹرنیٹ صاحب بہادر جواب دیں گے فارغ ہو چکے ہوں گے اور وہ فارغ کیے جائیں گے صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیونکہ سب کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ساروں کو ناک اوٹ کر چکا ہے تمام سیاسی جماعتیں اس کے آتھوں سے تنگ گئے سب کچھ کر لیا ہے ہر طرح سے طریق انصاف کو قابو میں کر لیا لیکن یہ سوشل میڈیا قابو میں نہیں آ رہا اور حتیٰ کہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پاکستان طریق انصاف سے سپریم کورٹ نے جب بلہ چھینا تو اس کے بعد اس کے سارے امیدوار ان کو گندے گندے اور عجیب و غریب قسم کے انتخابی نشان الارٹ کر دیئے گئے اس پر عمران خان بھی بولے کہ میں حیران ہوں کہ عجیب و غریب گندے گندے ہمیں انتخابی نشانات نشان الارٹ کیے ہیں لیکن ان گندے گندے عجیب و غریب انتخابی نشانوں کو یا انتخابی نشان جو ہیں ان کو طریق انصاف نے ایسی تخلیقی صلائیتوں میں ڈھالا ہے کہ مخالفین کا شیر اور تیر شیر تیر کتاب پیچھ ہی رہ گئے ہیں فارکزمپل پی ٹی آئی کو آپ کو پتہ چل چکا ہوگا لیکن سنیے کہ کیا کیا ملے ہیں ان کو انتخابی نشان بوتل دروازہ سوفا پریشر ککر بتخ چینک بینگن پیرا شوٹ اینٹ جوتا اب سوچیے کہ اینٹ جب چھپی ہوئی ہوگی بیلٹ پیپر پر تو اتنی چھوٹی سی اینٹ کیا پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ اینٹ ہے یا کیا ہے جوتا چمٹا ریکٹ چار پائی مائک وکٹ ڈالفن مچھلی انار کبوتر دراز ہوائی جاز لیپ ٹاپ پانی کی ٹربائن بھیڑ منار بگلا درانتی آنگ گھڑیال انگلیش کے لیٹر انگلیش کے اور پی شکر ہے کسی کو بڑی انگریزی والے اے بی سی میں نہیں اور کسی کو چھوٹی میں پی نہیں دے دیئے گئے تکیہ ملکہ کوئین ملکہ تو فوت ہو چکی ہے لیکن کوئین فاختہ ویلچیر اور ایک امیدوار کو انٹرنیٹ پر میں نے دیکھا کہ یعنی سوشل میڈیا پر دیکھا کہ اس کو چوہ بھی الارٹ ہوئا ہے ملکہ وہ عدالت میں گیا تھا آپ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے تو یہ جو سارے اس قسم کے انتخابی نشان ہے ایک طرف شیر ہے پورے مسلم لیگ نون کے لیے دوسری طرف تیر ہے پوری پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تیسری طرف کتاب چوتھی طرف ہر ایک اپنا انتخابی نشان شکریہ سپریم کورٹ کا کہ انہوں نے طریقہ انصاف سے بلہ چھین لیا تو اس کے بعد یہ انتخابی نشان ملے اور ان کو سوشل میڈیا پر آپ جائیں تو ہر کوئی جو ہے اس نے اپنی اپنے اگر کسی کا جہاز ہے تو اس نے جہاز کے گانے بنائے ہوئے ہیں اور جہاز میں جہاز میں سے ایسی تل تخلیقی سلائیتیں نکالی ہیں کہ وہ جہاز ہر بندے کو زبانی راٹر انٹرنیٹ کا دور ہے ڈیجیٹل دور ہے ساری دنیا کونیکٹڈ ہے تو طریقہ انصاف نے اپنے جو کمیاں جی کوتاہیاں ہیں اس کو اپنے سوشل میڈیا جو ان کا ہے اس کے ذریعے انہوں نے ایسا اس کو پورا کیا ہے کہ سارے سیاسی مخالفین ہران ایران اور پریشان ہیں اس پر بعد میں بات کرتے ہیں تین چار اور بڑی باتیں ہیں ایک تو شویب ملک اور انہیں دوسری شادی کر لی خیر سے پرسنل معاملہ ہے گوڈ لک فر ہم اور اس کی نئی زندگی کی شروعات ہے لیکن دکھ ہوا مجھے جس طرح سانیہ مرزا کے ساتھ اس کی شادی کا اختتام ہوا کیونکہ یہ ایک عام شادی نہیں تھی اس کے پیچھے دو ملک تھے اور جب شادی ہو رہی تھی اس وقت بھی انڈیا میں بہت سارا لوگ تھے اور ایک بہت بڑا طبقہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اور اس طرح کہہ رہا تھا کہ اس لانڈے لپاڑے سے سانیہ مرزا ہماری جو بیٹی اور ہماری جو اتنی بڑی سٹار ہے شویب ملک بھی سٹار ہے لیکن وہ کہہ رہا تھا اس لانڈے لپاڑے سے جس کی ایجوک تعلیم کوئی نہیں گرومنگ کوئی نہیں بولنے کا جس کو ڈھنگ نہیں چج نہیں چاند دنوں کی شادی عباد میں دیکھ لیجئے گا واپس ہی آئے گی تو جب انڈیا کے وہ لوگ جو اس سے جڑے ہوئے تھے اور جو اس وقت بتا رہے تھے اور پیشنگوئیاں کر رہے تھے وہ آج وہ سارا ظاہر ہے یہ نریندر مودی کا بھارت ہے اب انتہا پسندوں کا بھارت اس میں کیا ہوگا سانیہ مرزا کے لیے اس کی فیملی کے لیے تو وہ تو ایک ایک عجیب عجیب و غریبی ہے تو شویب ملک کی اپنی لائف ہے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن مجھے دکھ ہوا کہ اس طرح جب ویسے بھی دکھ ہونا چاہیے کہ جب ایک اختتام ہو اور اولاد بھی ہو اور بندہ اس طرح اگلی شادی پہ لیکن کیا کہا جائے ایک بات آپ کو ضرور کہوں کہ ہماری ٹیم دیکھ لیں کھلاڑی دیکھ لیں اوپر سے لے کر نیچے اب یہ پرانے کرکٹرز نہیں رہ گئے عمران خان اکسفونڈ کا پڑھا ہوا سید انور انجینئر وکار یونس وسیم اکرم نے آپ نے آپ کو گروم کیا اور اسی طرح رمیز راجہ آج بہت اچھے کمنٹری کرنے والوں میں الیٹ کلاس ہے جو کمنٹری کے الیٹ کلاس اس میں شامل ہیں تو یہ لوگ تھے اور اب دیکھ لیں ایک میچ جیتے ہیں کالر اوپر ہو جاتے ہیں بالوں کے سٹائل دیکھ لیں ہم نے عجیب جنگڑ لوگوں کو ہیرو بنایا ہوا ہے ایک وکٹ لے لیں تو ہو حال دیکھ لیں ان کا تو یہ شوئب ملک ملک صاحب خیر سے اسی کلاس سے تعلق رکھتے تھے اور واپس اسی کلاس میں آگئے ہیں لیکن گوڑ لگ فرم زکاہ شرف صاحب سے جان چھوٹ گئی ہے یہ بتاتا چلوں پاکستان کرکٹ بورڈ سے ان کی چیر میں وہ جو منیجمنٹ کمیٹی کے چیرمین تھے ان سے جان چھوٹی ہے زرداری صاحب کے چہتے تھے لادلے تھے اور دو لادلے ہیں نواز شیف صاحب کے نجم سیٹھی صاحب اور زرداری صاحب کے زکاہ شرف صاحب تو ایک خاص قسم کی لڑائی کے بعد یہ آئے پی سی بی کے چیرمین بنے منیجمنٹ کمیٹی کے ہیڈ ہوئے اور پھر پی سی بی کا اور قومی ٹیم کا اور سارے سسٹم کا بہت جلدی جلدی میں چند تھوڑے عرصے میں بھٹھا بٹھا کے نکل گئے وزارت کے ساتھ ان کے تعلقات خراب تھے جو وزارتیں کھیل اور امور ہیں پتہ نہیں ہماری وزارتیں کھیل اور امور کرتی کیا ہے جو کھیلوں کا حال ہے ہمارا سوا ستیہ ناس ہو چکا ہے آج اپنی ایک رکے ٹیم بھی ان کو دے دیں خیر سے تو اس کا بھی جو حال ہماری وزارتیں کھیل کرے گی وہ بھی ایک ہے جنرل عارف حسن تھے ایک علمپک والے شکر ہے بیس سال بعد ان سے جان چھوٹی ایک پفارمس لیس انسان سے آڈٹ لیس انسان سے تو اب اوپر سے خیر زکاہ شف صاحب کے نگران حکومتوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان سے استیفہ لیا گیا ہے تو استیفہ لیا گیا ہے جان چھوٹی لاکھوں پائے لوٹ کے بددو گھر کو آئے خدا کے لیے کوئی ادارہ تو رہنے دیں جس میں یہ بڑے جو ہمارے مگرمات چھائیں ان کے اپنے ذاتی ملازم غلام ذاتی لادلے چہتے اس پہ نہ لگیں ہر ادارے کا سوا ستیہ ناس کرتی ہے کوئی پروفیشنل لگائیں آگے بھی کوئی امید نہیں کوئی پروفیشنل لگے لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جج محمد بشیر بڑے تاریخی جاجیں اتصاب عدالت کے انہوں وہ چودہ مارچ دوہزار چوبیس کو ریٹائر ہو رہے ہیں یہ ابھی جو عمران خان صاحب کا توشہ خانہ بھی سن رہے ہیں القادر ٹرسٹ کیس کے بھی ایک حصہ وہ سن رہے ہیں اور اتصاب عدالت کے جاجیں ہیں اور وہ چودہ مارچ دوہزار چوبیس کو ریٹائر ہو رہے ہیں لیکن انہوں نے درخواست دی ہے وزارت انصاف و قانون کو اپنے متعلقہ اداروں کو کہ مجھے چودہ مارچ دوہزار چوبیس تک کی چھٹیاں دی جائیں یعنی چوبیس جنوری سے چودہ مارچ دوہزار چوبیس تک کی چھٹیاں دی جائیں کیوں کیوں کہ میری صحت ٹھیک نہیں اور میں اب یہ کانٹینیو نہیں کر سکتا جاب اور یہ اس لئے میں نے ان کو کہا تاریخی جج ہیں یہ اتصاب عدالت کے ان کی عدالت میں نوازشی پیش ہوئے شاہد خاکان عباسی پیش ہوئے راجہ پرویز اشرف پیش ہوئے شوکت عزیز پیش ہوئے چودہ شجاعت کے کیس لگے اور عمران خان کے مطلب نوازشریف یوسف رضا گلانی راجہ پرویز اشرف شاہد خاکان عباسی شوکت عزیز چودہ شجاعت عمران خان سات وزیراعظم ان کی عدالت میں اور کئی وزراء اور نوازشریف کو ایون فیلڈ ایون فیلڈ میں جو سزائیں دیں وہ انہوں نے دیں اور خیر سے اب تو ساری ختم ہو گئی ہیں تو انہوں نے چھٹی مانگی ہے جی اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں خیر سے میری طبیعت خراب ہے صحت اس کا بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں کانٹینیو رکھ سکوں اور ظاہر ہے اب جو حالات ہیں ابھی چند دن پہلے الیکشن کمیشن کے سیکٹری عمر حمید بھی مصطفی ہو گئے ظاہر ہے جو ان کے مصطفی ہونے کی پیچھے جو وجوہات اسلامباد کی سرگوشیوں میں بیان کی جا رہی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں ان کا بھی یہی لگا سامنے آئے کہ ان کی سیٹھ ٹھیک نہیں اس لئے مصطفی ہو گئے لیکن جو کچھ الیکشن کمیشن کے جس طرح کے فیصلے ہیں جس طرح کا طرز عمل ہے اور جس طرح کے الیکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں یا سیلیکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس میں ظاہر ہے مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ کانٹینیو رکھ سکتے تو چلے گئے اور اسی طرح جاج محمد بشیر بھی انہوں نے بھی چھٹی مانگ لیے اور آپ کو یاد ہوگا چیئرمن نیب ایک لگایا تھا پی ڈیم حکومت نے شہباز حکومت نے افتاب سلطان وہ بھی مصطفی ہو گئے تھے اور یہ کہہ کر مصطفی ہوئے تھے پولیس افسر تھے اور ڈی جی آئے آئی بی بھی رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں کسی کی مرضی پر نہ کوئی کیس بنا سکتا ہوں نہ کسی کی مرضی پر کوئی کیس بند کر سکتا ہوں میں پریشر نہیں کسی کا برداشت کروں گا اور وہ مصطفی ہو گئے اور اس کے بعد جس طرح نیب نے جو کام کی ایک طرف بلکل لانٹری لگا دی سارے داگ دھو دیئے سرنڈر کر گئے نواز شیف صاحب کے کیس میں بین بلائی عدالتوں میں آتے تھے اور کہتے تھے ہمیں نواز شیف سے کوئی لینا دینا نہیں آپ انہیں زمانت دے نہ دے ہم اگر آپ ان کو زمانت نہیں بھی دیں گے اسلام وعدہ ہائی کوٹ میں آکے کہتے تھے تو پھر بھی ہم ان کو گرفتار نہیں کریں گے دے دیں گے تو پھر تو ہم نے کرنی نہیں تو جس طرح نواز شیف صاحب کے کیسوں میں اور پی ڈی ایم کے کیسوں میں نیب نے سرنڈر کیا اسی طرح دوسی طرف نیب جس طرح عمران خان اور پی ٹی ای کے کیسوں میں ایکٹیو ہے وہ ظاہر ہے افتاب سلطان نہیں کر سکتے تھے وہ ایک کیریئر والے افسر تھے تو لہٰذا جاج بشیر صاحب بھی انہوں نے بھی سید کا کہا ہے کہ میری سید ٹھیک نہیں لہٰذا مجھے چھوٹیاں دی جائیں تو واپس آ جائیے جی انٹرنیٹ سلو پر پہلے ہوتا تھا یہ رحمان ملک صاحب ایک اللہ ان کو جن نصیب کرے پپلز پارٹی کے دور میں وہ وزیر داخلہ رہے زرداری صاحب والے دور میں تو رحمان ملک وہی ہیں جنہوں نے ہدیبیہ کی کروائی تھی ایک پوری انکویری کروائی تھی اور مزید کی بات ہے جو ہدیبیہ کیس ہے جو ہوس آف شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کا مضبوط ترین کیس تھا جسے فائزی صاحب نے بند کر دیا ختم کر دیا وجہ بتا کر لیٹ پہنچا ہے سپریم کورٹ میں ٹائم گزر گیا ہے جس ٹائم میں یہ کیس پہنچنا چاہیے تھا چھالیس خواتین تھیں اس میں ہوس آف شریف کی جن کے نام پہ منی لانڈرنگ کی گئی تھی عساق ڈار صاحب اس میں وعدہ ماف گواہ تھے سترہ صفات ہاتھ سے لکھے تھے تیرتالیس صفوں والا بیان تھا عساق ڈار صاحب بھی وعدہ ماف گواہ بن کر مکر گئے اور وہ کیس بھی ختم ہو گیا تو وہ ہدیبیہ والے جو رحمان ملک صاحب سے جب یہ وزیر داخلہ بنے تو انہوں نے ایک نئی جیت ڈالی کہ نو محرم ہو دس محرم ہو کوئی ٹینشن والا دن ہو کوئی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ دن ہو تو یہ انٹرنیٹ بند کر دیتے تھے اور سوشل میڈیا بند ہو جاتا تھا لہٰذا ٹیلی فون کی سرویسیز بند ہو جاتی تھی یہ ابتدا ہوئی ہمارے ملک میں کہ اس طرح بھی ہم نے کہا کہ سیکیورٹی رکھی جائے گی کہ یہ ٹیلی فون اور یہ سارے بند کر دیے جائیں تو اس کے بعد خیر سے یہ اب آ کر اس حکومت میں جب پاکستان تحریک انصاف جلسہ نہیں کر سکتی جلوس نہیں نکال سکتی ریلی نہیں نکال سکتی کارنر میٹنگ نہیں کر سکتی اور اب تو ان کے امیدواروں کے جو انتخابی دفتر ہیں ان پر چھاپے پڑ رہے ہیں تالے لگائے جا رہے ہیں گرفتار ہو رہے ہیں میں ایک تصویر دیکھ کے اران ہو رہا تھا کہ پنجاب کے سابق صبائی وزیر خیال کاسترو زمین پر گرے پڑے ہیں چار بندے کسی نے ایک ٹانگ پکڑی ہوئی ایک بازو پکڑا ہوا ہے اور گسیٹ رہے ہیں چادروں والے چار آدمی اور پانچ وہاں آدمی دیکھ رہا ہے اور خیال کاسترو صاحب کو لے گئے اور پھر شام کا ہوا واپس آئے اور پھر انہوں نے بیان دیا کہ مجھے کوئی لے گئے تھے اور مجھے جب انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو بتایا کہ میری زمانتیں سارے کیسوں میں ہو چکی ہیں تو انہوں نے پیپر مگوائر ان میں چھوڑ دیا خیر وہ واپس آگے لیکن اب کوئی امیدوار پاکستان طریقہ انصاف کا مہم چلا ہی نہیں پا رہا الیکشن مہم کیونکہ جو ہی کوئی سامنے آتا ہے گرفتار ہو جاتا ہے چھاپے پڑتے ہیں دفتر تک بند کر دی گئے کئی ویڈیوز آئی ہیں جس میں جو سرکاری اہلکار ہیں وہ طریقہ انصاف کے جو وہ جو پمفلٹس بینرز وہ ہٹا رہے ہیں لاہور میں میں گیا تو کہیں بھی مجھے طریقہ انصاف کا کوئی ایک ایک بھی کوئی لگا ہوا پمفلٹ بینر نظر نہیں آیا حالانکہ بیس دن سے بھی آٹھ آٹھ فروری کوئی الیکشن ہے اور آج بیس ہے تو اٹھارہ دن رہ گئے ہیں کوئی الیکشن الیکشن ہے لیکن الیکشن کا محول ظاہر ہے کوئی نہیں ہے اور جن کے پاس پلینگ فیلڈ ہے میاں محمد نواز شیف صاحب ان کا اپنے ہی کوئی سرپیر ہی نہیں ہے ان کی پہلی اس جلسے کی پہلی تقریبے رنمائی ہوئی میرے علاقے حفظہ باد میں وہ جلسہ حفظہ باد کا ہماری حفظہ باد کی تاریخ کا ناکام ترین جلسہ ثابت ہوا جتنی تیاریاں ہوئیں جتنی انتظامیاں اس میں شامل ہوئیں جتنی سکولوں کالجوں میں چھٹیاں ہوئیں جتنے ان کو سرکاری ملازمین کو لایا گیا اس کے باوجود سٹیڈیم کو آدھا کیا گیا وہ بھی نہیں بھرا گیا اور جلسی جو تھی اس میں نواز شیف صاحب نے دس منٹ کی بے ربط اور بے معنی اور لا یعنی ایک تقریر فرمائی جس میں نہ کوئی منشور تھا نہ کوئی نئی امید تھی ایران کا ذکر تک نہیں تھا اور بے ربط سی تقریر اور اچانک ختم کر دی یہ پہلا جلسہ تھا نواز شیف صاحب کا اگلا خانے والا تھا وہ اس میں سے نام نکلوا لیا اور اب آگے بھی سنے نواز شیف صاحب کوئی خاص دلچسپی نہیں ایک تو ان کا عمر کا شاید ہے عمر کی تقاضہ ہے یا عمر پہنچ گئی یا بیمار وہ مکمل سے تیاب نہیں ہیں ریفلیکس سلو ہیں اوپر سے کہیں گے کیا کہنے کو ہے ہی کچھ نہیں بیانیاں خود دفنا دیا سولہ مہینے کی شہباز حکومت میں جو پفامس کا ایک جو ان کا ہوا تھا بنا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا لوگ آتے نہیں ان کے جلسے میں اور پھر وہ ہے کہ ان کو کہنے کی ضرور کیوں کیوں ہے کہ ان کے جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے وہ ویسے ہی فارغ ہو گئی نکل چکی بلہ نہ بلہ رہا نہ بلے باز رہا نہ پارٹی رہی نہ کھلاڑی رہے نہ کپتان رہے تو ان کو کہنے کی کیا ضرور تھی کہنے کی کیا ضرور تھی کہیں گے کیا یہ بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کی ضرورت کیا ساڑی گل ہو گئی ہے گرنٹیوں بھری واپسی رسک فری واپسی تو لیکن ان کی دلچسپی بھی کوئی نظر نہیں آ رہی اور بلاول بھٹو تانے ماری جا رہے ہیں اور کہی جا رہے ہیں کہ شیر بوزدل نکلا شیر بلی نکلا شیر کو گھر میں گھس کر ماروں گا اور اب تو بلاول بھٹو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں بلاول بھٹو کے چانسز زیادہ ہو گئے ہیں بلہ جب سے سپریم کورٹ نے لیا ہے چینہ ہے پاکستان طریقہ انصاف سے اس کے بعد سارے ازاد ہوں گے اور ازاد زیادہ جیتیں گے الیکٹبلز زیادہ جیتیں گے جب الیکٹبلز اور ازاد زیادہ ہوں گے تو پھر خیر سے زرداری صاحب کو بڑا موقع ہوگا ازاد لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے تو بلاول بھٹو کے چانسز اب بن گئے ہیں وزیراعظم بننے کے ہاں آٹھ فروری کو اگر کوئی پاکستان طریقہ انصاف کا یوتھ اور خواتین کوئی اب اتنے نکل آئیں لوگ کہ ساری صورتحالی بدل دیں تو وہ ایک الہیدہ بات ہے لیکن جس طرح کا محول لگ رہا ہے اس طرح یہی لگ رہا ہے کہ طریقہ انصاف کے لوگ پہلے تو جیتنے نہیں دیا جائے گا جو جیتیں گے ان کو پھر کوشش کی جائے گی کہ استحقام پاکستان پارٹی میں لانے کے لیے یا عزرداری صاحب کی پارٹی میں لانے کے لیے تو خیر سے یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ آج بھی سلو ہے جب جب تحریک انصاف ورچویل جلسہ یا آن لائن جلسہ یا گیٹ ٹوگیدر کرے گی سلو رہے ہوگا ختم ہوگا اور الیکشن کے سنا جا رہا ہے واللہ عالم بیس ثواب ایسا ہوتا ہے کہ نہیں الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد ایک دو دن بعد بھی یہ انٹرنیٹ جواب دے گا آج آخر پہ میں بتاتے چلوں کہ جسر طرح من اللہ نے ریپورٹرز کی ورکشاب سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے ازادی اظہار رائے پر پبندیاں نہ لگائیں خدا کے لیے اس کو نہ دبائیں ایک تو من پسند فیصلے آپ چاہتے ہیں اوپر سے من پسند آوازیں بھی چاہتے ہیں وہ غالباً اس تناظر میں بات کر رہے تھے جو جی آئی ٹی بنائی یہ حکومت نے وزارت داخلہ نے جو ججز کے خلاب مہم چال رہی ہے اس پر تو اس پر انہوں نے کہا ہے کہ بولنے دیں لوگوں کو بات کرنے دیں لوگوں کو تنقید کرنے دیں لوگوں کو اور لوگ تنقید کریں گے بات کریں گے تو ان کی اپنی آواز آکے تک پہنچائیں گے تو پھر ہی بات بنے گی روکے نہ پاکستان زندہ نہ موسیقی موسیقی